بیان سے ربیعہ صاحبہ نے مفتی حسداللہ شہباز صاحب اس کا جواب بنایت فرمائیں گے میری بھانجی کو گیس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسے نماز میں وضو بار بار ٹوٹنے کی شکایت ہے کیا وہ ایک وضو میں نماز پوری کر سکتی ہے یا جتنی بار وضو ٹوٹے گا اتنی دفعہ وضو کرنا ہوگا برائے مہربانی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مسئلہ ہے یہ پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا ہے یہاں پر ایک مرتبہ پھر میں بیان کر دیتا ہوں تو اصل اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ یہ خاتون معذور کے حکم میں داخل ہے یا نہیں اگر یہ معذور کے حکم میں داخل ہیں پھر تو مسئلہ آسان ہے ایک نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کریں گے اور اس پوری نماز کے وقت میں جتنے بھی فرض یا سنت یا نفل پڑھنا چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ معذور کے حکم میں داخل نہیں ہیں تو جیسے ہی وضو ان کا ٹوٹے گا ان کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ معذور کے حکم میں داخل کیسے ہوں گی تو اس کا طریقہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ تجربہ کریں گے کہ ایک بار اچھی طرح وضو کر لیں کرنے کے بعد اس وقت کی نماز کے صرف فرائض وہ جلدی جلدی یہتنی جلدی یہ پڑھ سکتی ہیں وہ فرائض پڑھنے کی کوشش کریں اگر ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ مثلا فجر کی نماز اگر ہے تو اس میں دو رکعت نماز پڑھنے کی ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر یہ معذور کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی لیکن اگر ان کو موقع نہیں ملا دو رکعت پوری کرنے سے پہلے پہلے پھر عذر پیش آ گیا پھر دوبارہ وضو کریں گی اور پھر وضو کر کے پھر کوشش کریں گی کہ میں کسی طرح وضو کے اندر ہی نماز پڑھوں لیکن پھر بھی ان کو وقت نہیں ملا اس طرح یہ کئی بار پوری نماز کے وقت میں تجربہ کریں گی اگر آخر نماز آخر وقت تک ان کو موقع نہیں ملا یہ پوری فرض نماز نہیں پڑھ سکیں ایک وضو سے تو سمجھو کہ اب یہ معذور کے حکم میں داخل ہو گئی ہیں اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ جیسے نماز کا وقت داخل ہوگا یہ وضو کر لیں گی اور اس سے فرائض پڑھیں نوافل پڑھیں سنت پڑھیں جو بھی پڑھیں تلاوت کریں سب کچھ کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا ان کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا پھر دوبارہ ان کو نیا سیرے سے وضو کرنا ہوگا لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف یہ جو عذر ہے مثلاً یہاں ریح کا مسئلہ ہے تو اس ریح کے خروج سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں البتہ اگر انہوں نے پیشاب کیا یا تقاضی کیلئے چلی گئی یا کہیں سے خون نکل آیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا ان کا صرف جس عذر کی وجہ سے یہ معذور سمجھی جاتی ہیں اس کی وجہ سے وہ پیش آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا باقی تمام آزار سے وضو ٹوٹ جائے گا باقی تمام جتنے بھی نواقع سے ان سے وضو ٹوٹے گا تو یہ طریقہ ہے تو اگر ایک مرتبہ تجربہ کر لیں اور معذور کے حکم میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کے لئے مسئلہ آسان ہے نہیں تو پھر ان کو ہر بار وضو کرنا پڑے گی ایک وضاحت فرما دیں یہ جو تجربہ کریں گے تو جو سنن ہے نماز کی وہ بھی شامل ہوں گی اس تجربے سنتیں نماز کی آپ کریں نہیں سنتیں نہیں صرف فرائز وہ بھی اختصار کے ساتھ اس کا طریقہ بھی یہ ہوگا کہ یہ مثلا انہوں نے شروع کی ہے تکبیر تحریمہ اس کے بعد سبحانکاللہ محمدی کا چھوڑ دیں بے شک صرف صبح فاتحہ پڑھیں ایک کوئی چھوٹی صورت پڑھیں اور رکو بھی چھوٹا ترین کریں اور سجدہ بھی چھوٹا ترین کریں اور اتحیات پڑھنے کے بعد مختصر درود شریف اور مختصر دعا پڑھ کے یہ سلام پھیریں گے بس یہ طریقہ ہوگا لمبا درود لمبی قرات یہ اس کے اندر